ایس ڈی آر ایف راجلسان کمانڈنٹ آئی پی ایس پنکر چودری نے کوٹا ایس ڈی آر ایف ٹیم کے راحت اور بچاوکاریہ کا لائف ڈیمو دیکھا ایس ڈی آر ایف ٹیم مانسون ستر کے لیے پوری طرح سے تیار ہے بارڈ میں فصل لوگوں کو بچانے کا ڈیمو دیکھا گیا ہے بتا دے کہ لائف ڈیمو کا آئیو جنرل چمبل ندی کے کنارے کیا گیا ایس ڈی آر ایف کی جو بھی کمپنی کوٹا ہے اس کے عبیات ساتھ اس کے پریکٹس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر چمبل میں جوانوں کے دوبارہ کچھ ریسٹو آپریشن کرائے گئے جس میں کہ آپ نے دیکھا کہ دوبتے لوگوں کو بی کمپنی کے جو جوان ہیں انہوں نے بہت ہی تک پڑھتا سے ان کو ریسٹو کیا ان کے جو ایکوپنٹس ہیں ان کے جو منوبل ہیں ان سب کا کیسا تالمیل ہے یہ اپنے ایکوپنٹس کا کتنا بہتر اپیوک کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے سامنے میں مانسون کے ساتھ آنے جو آبدائے ہیں پرکرتک اور مانوجنیت جس میں ہم باہر کے علاوہ ایکسیڈنٹس بیلڈنگ کلیپس آگجنی تمام ایسی آبدائیں جو آنے والے سامنے میں کہیں نے کہیں چنوٹی رہتی ہیں اس میں ہمارا جوان کتنا تک پر ہے اس کا منوبل کتنا اچھا ہے اس کا حصہ کتنا اچھا ہے ان ساری باتوں کو پرکنے کے پریاس ہے اور مجھے امید ہے کہ ایس ڈیاریف جو ایک بچاؤ راہ سے جڑی بھی ایک ونگ ہے وہ آنے والے سامنے میں بہتر پریاس کرے گی جو ہے ڈیاریف کے پاس پہلے سے جو پرامپرگر سادھا نے اس کے علاوہ جو نئے ایکسپرٹس ہیں وہ پولیس مکھیالے کے دوبارہ پردان کیے گئے اور ان کا لگتار اپیو کیا جا رہا ہے اور اور بھی نئے ایکسپرٹس ان کو دیا جا رہا ہے ان فیکٹ بہت سے انسٹومنٹ ایسے ہیں جو انسانستاؤں کے پاس بھی نہیں ہے ہمارے جو جو ٹیکنیلی ساؤنڈ ہیں جو ریسکیو میں ایکسپرٹس ہیں ان کو کو الگ الگ جمیداریاں دی جا رہی ہیں اور جیسا کہ بار اس مانسون میں ہمیشہ ایک یسیو رہتا ہے کوٹا سمبھاگ میں ڈیاریف سمبھاگ میں اس کے لیے ڈیاریف پٹین تیار ہے دیکھیں ابھی نئی بٹالین ہے اور جیسا کہ جو اسپیسل بھتے ہوتے ہیں وہ اسٹیبلیس ونگز کو ضرور ملتے ہیں اور ان کے دراغہ پرستاو ضرور ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو ڈیاریف کے جوان جو اپنی جان جوکی میں ڈالتے ہیں اور ایتے بہت سے اچھے ریسکو انہوں نے کیے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ان کو اگر اسپیسل بھتا ملتا ہے اس کے لیے ہم لوگ پولیس مخیالے سے ایک پرستاو بیاپک پرستاو بھیج کے راج سرکار کو عوض سے بھیجیں گے جو